نواز شریف صاحب نے کبھی بھی عوام کے اوپر بجلی کے بل اور بم نہیں پھوڑا تھا لیکن آج جو میں نے سنتا ہوں مفتا اسماعیل صاحب کو بڑا افسوس ہوتا ہے جب وہ عوام کو کہتے ہیں جی کہ بڑھ جاتے ہیں تو کیا ہوا تو آپ بھی ذرا جگیوں میں رہ کر دیکھیں ایک ایک ملے کے مکان میں کہ جب لوگوں کی تنخائیں پندرہ سے بیس ہزار رپیہ ہے تو بیس ہزار رپیہ بجلی کا بل آپ دیں گے تو لوگ جولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی کبر میں کیڑے پڑے آپ مفتا اسماعیل صاحب ذرا دفتر سے باہر نکل کے غریب عوام میں جائیں آپ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے ہیں کس طرح لوگ بل کس طرح دیتے ہیں لوگ خودکشیاں کیسے کر رہے ہیں خدا رہا یہ مسلح نون کا وطیرہ نہیں ہے تو آج میں روزانہ ہی گھر پہ بیٹھتا ہوں ہزاروں میری ماں ہیں میری بہنیں دکی دل سے آتی ہیں دل روتا ہے ہمارا کہ کیا یہ پاکستان میں ہمیں دن دیکھنا پڑتا تھا کہ لوگ ہمیں آگر بلوں کی دعائیں دیں لوگ آگر ہمیں تانے مانیں میں نے اپنے قائدین سے گزارش کی ہے کہ یہ یہ جو مکتوش حالات ہیں لوگوں کے جو لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ لوگ سراپہ احتجاج ہے سڑکوں کے ماضی میں ہم یہ کام کیا کرتے تھے جب ماضی کی حکومتیں یہ کام کرتی تھی آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جو بھی عمران نیازی نے غلط معاہدے کیے ہیں ان کی روشنی میں جو بھی یہ اقدامات ہیں اس کو روکنا چاہیے آپ کو اس کو واپس لینا چاہیے میں قائد میاں نواز شریف صاحب سے میں نے اپیل کی ہے کہ میربانی کر کے آپ اس پر اپنا عمل دخل کریں اور اس کو واپس کرائیں لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگ بل ادا کر سکیں ہمارا مقابلہ عمران نیازی سے نہیں ہے اب عمران نیازی کو تو چھ سات دنوں سے ہم نے پی ٹی آئی کو جگہ رکھنے پیونڈ رکھنے کی جگہ نہیں تھی فیصل آباد میں فیصل آباد انہیں ایک سو آٹھ کی عوام نے نواز شریف پر جنڈا اٹھایا ہوا ہے لیکن پریشانی میں ہے وہ ہمارا مائی تو بجلی کے بلوں سے شروع ہو گیا ہے عمران نیازی سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے نا پہلے تھا ہمارا اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے وہ بے روزگاری کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں حکومت لی ہے مشکل ترین حالات میں جب ایٹم بم کا دماغہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس وقت بہت مشکل حالات تھے لیکن غریبوں کے اوپر کبھی ہماری حکومت نے کبھی گوجھ نہیں ڈالا میں امید کرتا ہوں مزید آزم صاحب سے بھی اپنی پارٹی سے بھی خدا رہا یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں آئی ایم ایسر ری نیگوشیٹ کریں اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو ریلیف دیں فرنہ ہمارا حلقوں میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا یہ جو لوگ اتجاج کر رہے ہیں یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں یہ پاکستان مسئلی نون کے لوگ ہیں یہ پاکستان مسئلی نون کے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس ظلم سے بچائیں آپ تو یہ ان کی آواز میں آپ تک پنچھا رہا ہوں خدارہ وزیز عظم صاحب آپ اس پر خصوصی شکت کریں آپ کا یہ ایک وطیرہ رہا ہے آپ کا یہ یہ آپ نے ہمیشہ ڈیلیور کی ہے پنجاب کے اندر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو وہ ہمدردی کا انصر پاکستان کے غریب عوام کو محسوس ہونا چاہیے نظر آنا چاہیے مہنگائی میں لوگ پسرے ہیں آٹا چینی دالے عمران نیازی کے دور میں لوگوں کی پونچ سے باہر ہو گئی ہیں دسترس سے باہر ہو گئی ہیں ساڑھے پانسو روپے کا کلو گھی ملتا ہے چینی ملتی ہے آٹا لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں دویات کے بھی اوپر سے یہ بجلی کا بل آ گیا ہے تو میں آپ سے التماث کرتا ہوں خدارہ اس سے پہلے کہ ہم بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم بھی عوام کے ساتھ ان چیزوں میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ نون لیگ ہے اگر نون لیگ یہ تجاج کرے گی تو ہمارا پھر یہاں پر کیا سٹرکچر رہ جائے گا ہماری مائیں بہنیں نون لیگ کی فیصلہ باز کی بیٹیاں لائنیں لگا کر یہاں پر واپٹیہ کے آفیس میں تم کی تضلیل ہو رہی ہے میں وزیر خورم دستگیر صاحب کو کہوں گا جا کے پلیز وزر کریں کسی سب آفیس میں پتہ چلے کہ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں کس طرح لائن میں ظریر اوپر سے گرمی ہیں ہم نہیں یہ پرداشت کر سکتے کہ میری بیٹی اپنی ذاتی کھڑی ہو تو میرے لیے مونہ کا مقام ہے وہ بھی کوئی لائن پر کھڑی ہوئی کسی کی بیٹی ہے بہن ہے بہو ہے ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا خدارہ نئی قوم کو مجبور کرے کہ خانہ جنگی کی طرف زکیل دیا جائے ہم آپ کے نمائندے ہیں پرائیمیر سردہ ہم آپ کے نمائندے ہیں حلقوں میں یہ میں دکھ بری داستان عوام کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عوام کے نمائندہ ہونے کی ایسیت سے ہم ہمارے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بدوائیں نے جھونی اٹھائیں میری مائیں میرے گھر آگے مجھے بدوائیں دے کے جائیں یہ چیز ہم نہیں برداشت کر سکتے اور نہ یہ قابل برداشت ہے یہ نون لیگ کی بلائی ہے ہماری جماعت نے ڈیلیور کیا چالیس سال میں ہماری نام ہماری جماعت کا نام پچھلے تین مہینے میں عمران نیازی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم ملک کو بچاتے بچاتے اپنے آپ کو ڈبو لیں عوام کے بیچ میں تو یہ میر بانی کر کے آپ یہ اقدامات کو واپس لیں ایک غریب آدمی رکشہ ڈرائیور یار موٹر چلائیں تو دو سو یونٹ تو ایسے کرتے ہو جاتے دو سو پانچ یونٹ آپ کے استعمال ہوتے نہیں بل آسمان پہ چلا جاتے بیس بیس ہزار رپی ہے ایک رکشہ چلانے والا ایک ریڑی بان ایک چھاپڑی فروش وہ اپنا بل دے رہا ہے بیس بیس پچیس پچیس ہزار کا ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں اتنا تھپا لگا ہے آج دس ہزار بل خدا کی قسم دس ہزار بل میرے گھر پہ لوگ مجھے دے کر گئے مو پر مار کر گئے کس کی طرف دیکھیں ہم یہ مظلوم عوام عمران نیازی کی پیسی ہوئی ہے چار سالوں میں مظلوم عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ترک کر کے ہمیں عوام دوست پالیسیز کو بنانا چاہیے یہ یہی میری التماس ہیں ورنہ یہ الیکشنز ہیں یہ چیز ہیں لوگ بھول لیں گے اس چیز کو ہماری دیمانڈ یہ دیکھ ہماری دیمانڈ ہے کہ ہنڈر پرسن لوگوں کی یہ ریلیف دیا جائے آگے آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ نے تاجنوں کو ریلیف دیا آپ نے بہت اچھا ادام کیا کہ آپ نے کسانوں کو ریلیف دیا رکشے والوں کو بھی ریلیف دے دیں چھابڑی والوں کو بھی ریلیف دے دیں ایک ملے میں رہنے والے غریب عوام کو بھی ان کو ریلیف دے دیں تو قوم کو آپ کے ساتھ کھڑی ہے دعائیں دیتی ہے یہی قوم دعائیں دیتی رہی اور دعائوں کے ساتھ آپ آئیں ہیں اقتدار میں تو آپ میربانی کر کے ہمیں اس بمبر سے نکالیں ملک کو اس بمبر سے نکالیں یہ بجلی کے بلوں کا جو کرائیسز ہے اس کو امیجنلی ریزولف کریں اور اس کو آپ واپس رہیں بڑا شکریہ